بیوی سے کونسی بات ہے جو اگر آپ کر گزریں گے تو بڑوں کا احترام یا سب کا احترام مچروح ہو جائیں یہ تو موقع نہیں ہے پیار محبت کا یہ نہیں ختم نہیں ہو گیا ختم نہیں ہو گیا وہ جاری رہے گا کومہ لگ گیا تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اکیئن جو ہے ٹچ اینڈ گو میٹنگ کا نارمل جو ری ہیب ہیں دنیا بھر میں وہاں کبھی ایک مہینے بعد پہلی ملاقات ہوتی ہے بہت سے سینٹرز میں پھر پندرہ دن کے بعد ہوتی ہے یہاں پاکستان میں بھی یہی حالات ہیں پر ہم یہ ٹچ اینڈ گو میٹنگ ویری نیکس ڈے کراتے ہیں جس سے کے مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار کا ادھار کر لیا جائے اور اگر آپ اپنے والد کے سامنے بیوی کو کہنا چاہتے ہیں کہ آئی لاب یو تو میرا نہیں خیال کہ یہ نہیں اصل میں ہم نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کی رٹ موجود ہے کہ نہیں فیملی کی رٹ موجود ہے کہ نہیں کیونکہ اگر فیملی کی رٹ موجود ہوتی تو علاج کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی جو پیشنٹ فیملی کی رٹ کے اندر آتا ہو جس سے مراد ہے کہ والد کا جو احترام ہے تو اس کو میں رٹ بھی تصبر کر رہا ہوں اگر بندہ گھر میں والد والدہ بہن بھائی بیوی سب کی اکٹھی جوائنٹ مرضی کے اوپر چلتا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ وہ فیملی کی رٹ میں ہے وہ فیملی کا احترام کرتا ہے وہ فیملی سے پیار کرتا ہے لیکن جب ٹچ اینڈ گو میٹنگ ہوتی ہے تو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ رٹ کا شارٹ فال کتنا ہے رٹ کی کمی کتنی ہے کیا فیملی کے اندر رٹ کی کمی ہے تو مجھے بتائیے کہ اگر جیسے رٹ کی کمی فیملی کی علاج سے پہلے ہے ویسے ہی علاج کے بعد ہو تو کیا بنے گا یہاں کوئی آؤٹڈور پیشنٹس ہیں جو مجھے بتا سکیں کہ وہ پہلے فیملی کی رٹ میں نہیں تھے لیکن علاج کے بعد وہ فیملی کی رٹ میں آگئے اس سے وہ محفوظ ہو گئے تو فیملی کی جو رٹ ہے فیملی نے یہاں سے سیکھی ہے نا تچ اینڈ گو سے سیکھنا شروع کی اور ان کو بڑی مشکل پیش آتی تھی تچ اینڈ گو میں تچ اینڈ گو فیملی کا امتحان ہوتا ہے کہ آیا آپ نے بدلنا ہے کہ نہیں بدلنا کہ آیا آپ نے سیکھنا ہے کہ نہیں سیکھنا اور اگر فیملی نہیں سیکھ پاتی اور پیشنٹ فیملی کی رٹ کو نہیں مانتا اور رو پیٹ کے سو دن پورے ہو جاتے ہیں اور پھر پیشنٹ چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسیف ہے پیشنٹ انسیف آج پیر پی کر رہا ہے میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو بند کرو تم اپنی بکواس لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو سباز مات آنا تم ہو اکٹیا انسان تم ہوتی کون ہم مجھے روکنے والی ہو تمہارے باپ کے پاک کی پیتا ہو گیا شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موٹ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے